السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوڈیپ کے چینل گائٹ پولنے انگلیش میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں محمد شہاب الدین ایک شاندار ویڈیو کے ساتھ دوستو آج ہے جمعہ یعنی فرائیڈے کیونے کا انیسوہ ہفتہ جس میں آپ کے سوالات کے جوابات ویڈیو کے شکل میں دینے کی کوشش کی جائے گی اگر آپ بھی اپنے سوالات رہنا چاہتے ہیں تو بودھ رات نو بجے کے بعد آپ کمیونٹی ٹیپ میں ایک اشتہار لگایا جاتا ہے فرائیڈے کیونے کے نام سے جہاں آپ کمینڈ باکس میں آپ اپنے سوالات رکھ سکتے ہیں جن کے جوابات جمعہ کو شام میں ویڈیو کے شکل میں دے دیے جائیں گے تو آپ سے بجارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اچھے سے سمجھنے اور مشکنے کی کوشش کریں چلیے بلاد آخر شروع کرتے ہیں دوستو آج کا پہلے سوال ہے محمد نسیم الدین صاحب پی جانب سے ان دونوں لفظوں کا معنی کیا ہوتا ہے اور ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے وزاعت فرمائیں ویڈیو فورمز سٹرونگ فورمز تو میں آپ کو بتا دوں ویڈیو فورمز اور سٹرونگ فورمز بولتے ہیں کہ جو ورب ہوتے ہیں انگلیش میں وہ عمومان تین طرح کے ہوتے ہیں یعنی جسے ایک پہلا ہوتا ہے سٹرونگ فورم دوسرا ہوتا ہے ویڈیو فورم اور تیسرا ہوتا ہے سیم پوزیشن فورم تو یعنی جو شکلیں ہوتی ہیں بنانے کی وہ تین طرح کی ہوتی ہیں سٹرونگ فورم اسے بولتے ہیں کہ جس کے دوسری اور تیسری شکل یعنی جیسے کہ اس پیک ہوئے اس پیک کی دوسری شکل اس پوک ہے اور تیسری شکل اس کی جہاں اس پوکن ہے تو یہ جو دوسری اور تیسری شکل ہیں تو اس کو بنانے کے لیے اگر اس کے بیچ میں صرف ووال وغیرہ کو بدلنا پڑے اور کچھ نہ کرنا پڑے تو سمجھ جائیے کہ یہ سٹرونگ فورم ہے اس میں کچھ بھی نہیں کرنا پڑا الگ سے کچھ لگانا نہیں پڑا ہے بلکہ صرف ووال کا بیچ میں ادھا ادھا کر دیا گیا ہے یا ووال کے اضافہ کیا گیا اور کچھ نہیں کیا گیا جیسے سپیک سے اس پوک اور اس پوکن اسی طرح رن ایک ورب ہے فرسٹ فورم ہے تو اس کا جب سیکنڈ فورم بنا ہے تو رین آر اے این تو دیکھئے صرف بیچ میں اے آیا ہے یعنی ووال کا کی تبدیلی ہوئی ہے اور تھرڈ فورم آیا ہے تو رن آ گیا ہے اس طرح کم سے تو بیچ میں صرف ووال وغیرہ کا تبادلہ ہو اور کچھ نہ کرنا پڑے تو سیکنڈ فورم اور تھرڈ فورم بنانے کے لئے تو اسے سٹرانگ فورم کیونکہ سکتے ہیں سٹرانگ ورب اس طرح دوسرا ورب ہوتا ہے جو ویک ہوتا ہے یعنی جس کے اخیر میں یا سیکنڈ تھرڈ فورم بنانے کے لئے ٹی ڈی یا ای ڈی لگاتے ہیں ٹی ڈی یا ای ڈی لگاتے ہیں اور تھرڈ فورم بنانے کے لئے تو اسے ویک فورم بولتے ہیں اور ایک تیسرا وہ ہوتا ہے جو سارے یعنی پہلا دوسرا تیسرا سب برابر ہوتا ہے اس میں کچھ تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جیسے کٹ 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 پوٹ 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 اس کا تینوں فورم یعنی فرس سیکنڈ تھرڈ سب ایک ہی ہے برابر ہے تو سیم پوزیشن فورم بولتے ہیں بس یہی فرق ہے اگلا سوال ہے ریحان سلمانی کی جانے سلام علیکم سر سر آپ کا کوئی انگلیش کا ایپ ہے یہ ریحان سلمانی صاحب نے پوچھا ہے کہ آپ کا کوئی انگلیش کا ایپ ہے ایک اور کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ انگلیش سیدہ ماہ نور سلام حضرت آپ کا کوئی ایپ ہونا چاہیے یعنی اپلیکیشن کی بات کر رہے ہیں جس طرح ہمارا چینل ہے اسی طرح کوئی اس طرح سکھانے کا کوئی اپلیکیشن ہونا چاہیے تو دیکھیں میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ ایپلیکیشن آئے گا ضرور آئے گا لیکن تھوڑا اس میں تاخیر ہوگی جب چینل میں کافی زیادہ مواد آ جائیں گی کافی زیادہ چیزیں آ جائیں گی اور جو کتاب آنے والی ہے وہ کتاب آ جائیں گی بہت سارے چیزیں جب جمع ہو جائے گی تب ایپ پر میں کام کروں گا چونکہ اس میں کافی محنت لگیں گے اور ساتھ ساتھ اس میں کچھ خرچ بھی آئیں گے اور کافی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت پڑے گی تو اس میں تھوڑا وقت لگے گا وہ بات میں اس پر توجہ دی جائے گی اور ایپ ضرور آئے گا اگلا سوال ہے ایم ایچ کے ایم ایچ کے کی جانب سلام علیکم ورحمد اللہ امید ہے کہ آپ خیئے سے ہوں گے میں عبداللہ سیدہ مڈی سے ہوں اور حمد اللہ میں نے آپ آپ کے چینل سے بہت کچھ استفادہ کیا بھائی جان سوال یہ ہے کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کو عربی میں کیا کہتے ہیں اور ورب سکنڈ اور ٹھڑ کے بنانے کا طریقہ بتا دیجئے دو سوالہ تھیں کہ پہلے سوال یہ ہے کہ عربی میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کو کیا کہتے ہیں کہ اسے الکلام المباشر اور الکلام الغیر مباشر یعنی ڈائریکٹ انڈائریکٹ اسپیچ کو ڈائریکٹ کو الکلام المباشر اور جو انڈائریکٹ اسپیچ ہے اسے اسے اردو میں روایت لفظی اور روایت معنوی کہتے ہیں تو آپ بس سمجھ جائیں اردو کے اعتبار سے کافی ہے دوسرا سوال انٹا تھا کہ سیکنڈ فرم اور تھرڈ فرم بنانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے دیکھیں انگلیش میں جو ورب استعمال ہوتے ہیں تو زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جس میں دی آخر میں ہوتا ہے یا ایڈی ہوتا ہے یعنی جو سیکنڈ ہرڈ فرم ہوتا ہے اس میں آخر میں دی ہوتا ہے یا ایڈی ہوتا ہے زیادہ تر ورب یہ ہوتے ہیں تو یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ کسی بھی سیکنڈ ہرڈ فرم بنانے کا آسان سکا دیئے کہ کسی بھی ورب کے فرسٹ فرم کے آخر میں ڈی یا ایڈی بڑھا دے پہلے سے اگر ای ہے تو وہاں پر سریف ڈی بڑھائیں اور اگر ای نہیں ہے تو ایڈی بڑھا دیں گے تو سیکنڈ ہرڈ فرم بن جائے گا آسانی کے ساتھ کال ہے تو آخر میں جو ہے ای نہیں ہے تو آپ اس میں ایڈی بڑھا دیں گے تو کال سے کال ہو جائے گا سیکنڈ ہرڈ فرم بن گیا تو اسی طرح بنتے ہیں زیادہ تر ایسے ہی ملیں گے لیکن اس کے علاوہ کچھ فرم ایسے ہیں جو سمائی ہیں یعنی جو بنے بنائے آئے ہیں سیکنڈ ہرڈ فرم اب بنا نہیں سکتے وہ بنے بنائے ہیں انہیں یاد کرنا ضروری ہوتا ہے یاد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایسے کچھ فال ہیں کچھ ورب ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں ان کو یاد کرنا پڑے گا یا تقریباً تین ساڑھے تین سو ایسے ہوں گے جو آکسفورڈ ڈیشنری کے اخیر میں ان کی فیریز دی گئی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگلا سوال ہے محمد خان کی جانب سے سر ہاوار یو آئی ہوپ یوار ویری ویل تھانس فور گیونگ آنسر ٹو ایری ون میرا سوال ہے کہ ہم یہ سنٹینس کیسے انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے میں کون ہوں میں کون ہوں تو ان کا سوال ہے کہ انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے دیکھائیں کہ میں کون ہوں تیرا آسان ہے ہو ایم آئی میں کون ہوں ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے بولے کہ میں کون ہوں لیکن اگر آپ کسی سے کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ میں کون ہوں تو اس طرح جو ہے یہاں پر وہ تھوڑا سا بدل جاتا ہے اور اس صورت میں ہوگا do you know who I am یہاں پر who I am تو آئی ہو کے بعد پہلے آ جاتا ہے اورنا نورمل اگر سوال کریں تو who am I ہو کے بعد یعنی چونکہ WH family ہے تو WH کے بعد ہم نے سا جہاں وہ helping work آتا ہے تو who am I میں کون ہوں سیمپل سا ٹرانسلیٹ کر سکتے سیمپل سا ترجمہ ہوگا اگلا سوال ہے محمد کامران کی جانے جسے بھائی آپ اڈوانس ورڈ میننگ سیریز چالو کرو with سینونیم and اینٹونیم پلیز دیکھئے بھائی میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں جو vocabulary ہے یعنی جو words meaning ہے انگلیش کے وہ سیچویشنل شروع کروں گا لیکن اس میں کیا ہے کہ سینونیم اینٹونیم نہیں آئیں گے سب میں چونکہ ان کے جاننے کی بھی زیادہ ضرورت نہیں ہے جو مترادیفات ہوتے ہیں کچھ ان کے جاننے کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کے جو انٹونیم ہے یعنی جن کو متضاد کہہ سکتے ہیں وہ ان کے جاننے کی ضرورت زیادہ نہیں ہے مترادیفات کی تو کچھ حد تک ضرورت ہے لیکن جو ان کے متضاد ہوتے ہیں ان کو متضاد words ہوتے ہیں ان کے جاننے کی زیادہ ضرورت نہیں ہیں تو کچھ ایسے الفاظ دی الگ سے ویڈیوز بنا دی جائیں جس میں یہ سب چیزیں آ جائیں گی مشہور جو ہیں ان کے مترادیفہ اور متضاد وہ سب آ جائیں گے لیکن جو شروع کی جائے تو اس میں سیچویشنل ہوں گے یعنی موقع مہن کے اعتبار سے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ آپ کو بتائے جائیں اگلا سوال ہے اسلام اینی تنگ کی جانب سے ان کے نام یہ لکھا ہوا ہے سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ امید حضرت بخیر ہوں گے ایک سوال یہ ارز کرنا ہے کہ ویل ووڈ میں کیا فرق ہے تو میں نے اس پر مستقی ویڈیو بنائی ہے یعنی جو موڈل آکزیلوری ورب ہے اس میں ہم نے ویل اور ووڈ کو بیان کیا ہے تو وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تقریبا سبق نمبر 87 88 کے قریب 89 کے آسپاسی موڈل ورب کی بحث وہاں دیکھ سکتے ہیں وہاں مل جائے گا مختصر یہ سمجھ دیکھ یہ کہ ویل مستقبل کیلئے فیوچر کیلئے استعمال ہوتا ہے کسی بھی کام کے بارے میں بولنا ہو فیوچر میں تو اس کے لئے ویل کا استعمال ہوتا ہے اور ویل ہی کا جو پاسٹ ہے یعنی ماضی ہے وہ وڈ ہے یعنی اگر کسی بات کو ماضی میں آپ نے کوئی بات یعنی اس نے کہا تھا کب ماضی میں پاسٹ میں کیا کہا تھا کہ وہ ہماری مدد کرے گا تو یہ جو مدد کرے گا آیا ہے تو یہاں پر اگر ہم کہیں کہ وہ ہماری مدد کرے گا تو یہاں پر ہم نے استعمال کیا تو وہ ہماری مدد کرے گا تو یہاں پر پاسٹ میں فیوچر کی بات کی تھی اس کو بیان کر رہے تو یہاں پر بود کا استعمال ہوگا اور کہیں گے he said that he would help us اس نے کہا تھا کہ وہ ہماری مدد کرے گا لیکن اگر آپ ابھی بولیں کسی چیز کے بارے میں کل آئے گا وہ جائے گا یا کسی سے عدبا آپ کو اگر سوال کرنا ہو محذب انداز میں تو اس میں بھی would کا استعمال کرتے ہیں would you please give me a glass of water would you please help me اس طرح استعمال کرتے عدب انداز میں اور ایک تیسرا اس کا would استعمال ہوتا ہے کہ عادت کو بتانے کے لئے میں بچپن کرتے تھے کھیلا کرتے تھے اس طرح بھی would کا استعمال کچھ حد تک ہوتا ہے تو یہ ہے فرق بھاگی استعمال لینز کے ساتھ ہوتا جو فیوچر میں جو آپ کو بھول نا اس کے لئے استعمال ہوتا ہے محمد صوفیان کی جانبی سلام علیکم رحمد اللہ برکات امید ہے خیریت ہی ہیں تو وہاں پر آپ جو ہے نو کر دیا کر اگر آپ نے کر دیا تو خاص ہو جائے گا کچھ حد تک بچوں کے لئے خاص ہو جاتا ہے اس لئے اس کو عام رکھنا ہے تو نو کر دیا کر دیا بس آسان سا اور کوئی زیادہ مسئلہ نہیں تو دوستو یہی سوالات ہیں جن کے جب آباد دینے کی میں نے کوشش کی ہے اگر کسی سوالات رہ گئے ہوں تو یاد دہانی کر دیں کمنٹ باکس میں دوبارہ یاد دہانی کر دیں تاکہ اسے آئندہ لیا جا سکتے اور بتا جا سکتے امیر کرتا ہوں جب آباد پسند آئے ہوں گے اگر